بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ الشعرہ مکی سورت یارہ رکوات 227 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر پر 26 نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام الشعرہ اس حوالے سے کہ آیت نمبر 224 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُمْ الْغَاعُونَ کہ وہ لوگ جو شاعر ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں کن لوگوں کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سرقشی کرنے والے لوگ ہیں تو لہٰذا چونکہ الشعرہ کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس صورت کا نام اس کا اس کے حوالے سے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو مکہ کا متوسط دور جو درمیانہ یا دوسرا دور ہے اس میں یہ سورت چوخے وہ نازل کی گئی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سورت توہا پہلے نازل ہوئی پھر سورت واقعہ اور پھر اس کے بعد سورت الشعرہ تو لہٰذا اگر یہ ترتیب کا حوالہ دیکھا جائے تو پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبول اسلام سے پہلے مکی دور میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی اور مکی مزامین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ آخرت عقیدہ توہید رسالت پر بنیادی طور پر اس میں بات ہیں اور بات سمجھانے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انداز ان کا تذکر آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ بیان ہوگا تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے کسی بنیادی طور پر اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین مین تلک آیات الکتاب المبین توسین مین حرف مقتعات یہ آیات ہیں آیات کے تین معنی ایک مطلب جملے بات قرآن کی آیات قرآن کے جملے ہیں دوسرا مطلب موجزات اور تیسرا مطلب نشانیاں ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اے کاریے قرآن اے قرآن کے طالب یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ جملے ہیں اللہ کے کلام کے اس کلام کی جو الکتاب ہے بہترین کتاب ہے اور اس سال کتاب کی صرف کیا ہے مبین کلیر کٹ واضح دو ٹوک سیدھے سادھے سمجھ آنے والے آسان فہن کلام اور کتاب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب مبین کے حوالے ہی سے قرآن میں فرمایا وَلَكَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ فَحَلْمِ مُدَّقِرْ کہ ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنایا بہت سہل بنایا تم میں سے کوئی نصیخت اور یاد دھیانی قبول کرنے والا ہے تو وہی تعارف کروایا جا رہے کہ یہ تو بیان کتاب ہے یہ تو بیان کتاب ہے کلیر کٹ ہے سمجھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے اللہ نے اپنے کلام کا تعارف اور اس کی صفت کا تعارف کروانے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیفیت کا تذکرہ فرمایا لَعَلَّقَ بَاحَخِعُن نَفْسَكَ ممکن ہے شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرنے والے ہیں بَاحَخِعُن بَاحَعِن کا مطلب ہے زبا کرنا زبا کرنا کسی کو قاٹ دینا یا قتل کر دینا تو کوئی یہاں کیا کہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گویا اپنی جان کو خلاق کر رہے ہیں اپنی جان کو خلاقت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل خلاق کر رہے ہیں کس کم میں اللہ یکونو مؤمنین کہ وہ ایمان نہیں لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا غم کا پریشانی کا دکھ کا اور اتنا غم کے غم میں نڈھال ہو کر اپنی جان کو خلاق کرنے کا طریقہ کس خم میں کہ لوگ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق خالق کے کلام کو مان کر اس کی نہیں مان رہے خالق کو مان کے اس کی نہیں مانتے خالق کے کلام کو مان کے اس کی نہیں مانتے اور رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی نہیں مانتے یہ آپ کے لئے غم کا پیمانہ ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں ہمارے غموں کا پیمانہ کیا ہے ہم کس چیز پر دکھی غمزتہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو خلاقت تک کس چیز میں اپنی جان کو گھلا رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے غموں کا پیمانہ بتلنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق کرتا فرمائے اللہ نے قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر تذکرہ فرمایا سورہ قحف میں بھی آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا فَلَا عَلَّقَ بَاقِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آسَارِهِمْ اللَّمْ يُؤْمِنُ بِخَازَ الْقَدِیسِ اسفہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پیچھے غم میں اپنی جان حلاق کر رہے ہیں کہ وہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لارہے اسے طرح سورہ فاطر سورہ فاطر کی آیت نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَزْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی حالت میں رنج اور افسوس میں اپنی جان کو نہ گھلا دیں کہیں آپ غم میں گھلے جا رہے تھے اپنے آپ کو حلاق کیے جا رہے تھے اس غم میں اللہ ہمیں اپنے بیمانوں کی اصلاح کرنے اور ہمیں کسی افضل اور بہتر اور بڑے مقاصد کے غم اور دکھ اور پریشانی آتا فرما دے اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عارضی سے حکیر سے ناکس سے ردی سے غموں سے بلند کر کے ایک تو ہمیں فکر آخرت سے عاشنا کر دے اور اللہ ہمیں اعلیٰ کلمت اللہ کی فکر آتا فرما دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد تم اس غم میں اپنی جانی کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہم جاہے تو آسمان سے ایسے نشانی اتار سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیخت بھی آتی ہیں یہ اس نصیخت سے مو موڑ لیتے ہیں اب یہ جھٹا چکے ہیں انقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائیں گے جس کا یہ مزہ کڑا رہے ہیں اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم کتنی قصیر مقدار میں ہر طرح کی امدہ نباتات اس میں پیدا کرتے ہیں یقیناً اس میں نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے ہی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک روش کا تذکرہ کیا کہ ان کو قرآن بھی بھیجا گیا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا زیادہ خریز تھے ان کی خدایت اور ایمان پر اس قوم میں اس نبی ان کی نباتات کی شکل میں پانی کی شکل میں زمین کی ساری پیداوار کے جوڑوں کی شکل میں نشانی ہیں لیکن وہ مانتے نہیں اور ان کی اس زد اور ان کی اس ڈھٹائی اور ان کی اس قفر پر تقبر سے جمنے کے رویے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ کیا کہ میں عزیز بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں یہاں خاص ان دونوں صفات کا تذکرہ کس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آج کائنات میں اردگد میری نعمتیں میری نشانیاں میری پہچان دیکھنے کے باوجود میرا قلام ہونے کے باوجود میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس کیے جانے کے باوجود نہیں مان رہنا ان کو یاد رہیں میری پکڑ بڑی زبردست ہے میرا حضاب بڑا زبردست ہے میری سزا بڑی زبردست ہے میری پوچھ کچھ بڑی زبردست ہے اور میرا عدل بڑا زبردست ہے ساتھی لوگوں کے دنوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی زبردست پکڑ آئی تو نہیں ہم نافرمانی کرے تو اللہ نے ساتھی دوسری صفت کا تذکرہ کر دیا میں رحیم ہوں میں رحیم ہوں دنیا میں ان کو اپنی مہربانیوں سے نواز رہا ہوں دنیا میں ان پر رحم کر لاؤں لیکن قیامت کے دن رحم کس پر رحم کرے گا جو میری بندگی کریں گے جو مجھے مانیں گے یہاں پر میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ویسے میری پکڑ بڑی زبردست ہے انہیں اس وقت کا قصہ سناو جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا قصہ یہاں پر دوہرائیہ جا رہا ہے ہم بڑی وضاحت سورہ بکرہ میں اور اس سے پہلے ہم یہ قصہ پڑھ چکے ہیں میں مختصرا اس کو بتاؤں گی سبق اصول پیغام طریقے سنتیں ہم بڑی وضاحت سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور ویسے بھی انشاءاللہ سورہ طوحہ میں بھی اس کا وضاحت سے متعلقہ انشاءاللہ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا یہ کب پکارا گیا تھا دوہرالی جیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں پرورش بائی جوان ہوئے اور خطہ کے طور پر ان سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے وہاں پر ان کی خدمت کی تقریباً آٹھ سے دس سال اور حضرت شعیب علیہ السلام کے وعدے کے مطابق آٹھ سے دس سال خدمت کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے واپس جب فلسطین کی طرف پلٹے اپنے آبائی قوم کی اپنے آبائی وطن مصر کی طرف جب واپس پلٹے تو رستے میں وعدی مقدس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ندہ اور آواز آئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اپنی جوتیاں اتار دے تو وعدی توہ مقدس میں ہے اور پھر نبوت سے نوازا گیا تھا اور پھر دو موجزات اسا کے اور ید بیدہ کے نوازے گئے تھے اور پھر یہ موجزات اور یہ نبوت اور ابتدائی احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اب لانچ کیا تھا اور پھر پکارا تھا ظالم قوم کے پاس جا یہ ظالم قوم کونسی ہے کپتی قوم کپتی قوم جو حکمران بن گئی تھی بنی اسرائیل کی مصر کی قوم کے اوپر مصر کے وہ لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے جان نشین تھے جب تک انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامے رکھا تھا تو اللہ نے حکومت بھی دی تھی عوضہ بھی دیا تھا عزت بھی دی تھی طاقت اور قوت بھی دی تھی لیکن جب انہوں نے جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور کتاب اللہ ہی اور اللہ کی تعلیمات کو پسے پشت پھینک لیا تو اللہ نے ان کے اوپر ظالم جابر حاکم کپتی قوم کو مسلط کر دیا جن کے حکمرانوں کا نام فرعون تھا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی فرعون کی قوم کپتی قوم کی طرف بھیجا اور کیوں جاں فرعون کی قوم کے پاس جاں کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں دعوت کین لوگوں کی طرف لے کے جانی ہے جو بے خوف ہیں جو تقویٰ نہیں کرتے جو اللہ کو بھول گئے جو اللہ کی پہچان کو بھول گئے جو اللہ کی معرفت کو نہیں جانتے اللہ کی مخلوق میں خالق کی پہچان ڈالنا دین کی دعوت کا کام اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا تھا یاد رکھئے کہ انبیاء بنیادی طور پر بشر ہیں ڈر خوف حیبت روب محبت دکھ غم پریشانی اپنی اپنے حواس اور اپنی خواہشات اور اپنی جسمانی حاجتوں اور ضرورتوں کے لحاظ سے نبی بشر تھے ہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی صفات اور ان کی عصاف کی بنیاد پر ان کو چن کر نبوت اور وحی سے ستر فراز کر کے عام انسانیت سے ان کے درجے اللہ کے ہاں بلند فرما دیئے بہرحال وہ بشری تقاظوں کے مطابق خوف اور ڈر محسوس کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس چیز کا تھا اور ڈر کیوں تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تھے کپتیوں کی غلام قوم میں سے تھے اور پھر فیرون کے گھر میں پرورش پائی تھی اتنی کمزوری کی حالت میں فیرون کے گھر میں رہے تھے اور پھر اس دور کی کپتی قوم کی حکمران فیرون بڑے طاقتور بھی تھے بڑے قوت والے بھی تھے اور بڑے ظالم اور بڑے جابر بھی تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیرون اور فیرون کی پاورز کی شکل میں تھی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور پھر خوف پت اس بات کا محسوس ہوا کہ وہ مجھے چھٹلا دیں گے پوری سرکشی سے بد پرستی پر شرک پر جمع تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو شروع سے جانتے تھے ان کے تانے بانے کو پہچانتے تھے وہیں پہ تو پرورش ہوئی تھی وہیں پہ تو بلے پڑے تھے ان کے مزاج ان کی عبادات ان کی عقائد ان کے شرک سے بڑی اچھی طرح واقع تھے تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کے عقیدہ ہے توحید وہاں پہ اعلان کرو تو ان کو اس بات کا خوف آیا کہ وہ کس چیز کا کریں گے وہ میرا انکار کر دیں گے میرا سینہ گھٹتا ہے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان نہیں چلتی بس اوقات کچھ لوگ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کا حوالہ تصور کرتے ہیں اور وہ ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اس کو وَلَيَنْتُ عَلَيْقُ لِسَانِ میری زبان نہیں چلتی میری زبان لکنت کا شکار ہے وہ بچپن کا واقعہ اس میں کوٹ کیا جاتا ہے جس کا کوئی حوالہ بھی موجود نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ واقعہ فطری طور پر بھی درست نہیں لگتا واقعہ یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جس دور میں فیرون کے دربار میں تھے اور وہاں پہ پرورش ہو رہی تھی ان کی تو ایک دن فیرون کے گود میں تھے اور فیرون کی گود میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے ابھی بچے تھے تو انہوں نے فیرون کی داڑی کھینچی جس پر فیرون کو بہت غصہ آیا اور فیرون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا جو درباری تھے انہوں نے فیرون کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں اللہ نے جو چال چلنی ہوتی وہ خود ہی چل لیتا ہے ایسا ہی ہوتا نا انہوں نے فیرون کو یہ مشورہ دیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ انجان ہے غیر ارادی طور پر نہ دانستہ کوئی آپ کی دشمنی یا آپ کی غزتاخی کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے بھولپن میں اور اس نے بالکل انجانے پن میں یہ معاملہ کیا تو اس پر ایک درباری نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے انجانے ہونے اور اس کے بچپن ہونے بچپنے کا اور اس کے بھولے ہونے کا تصفر سمجھنے کے لیے ایسے کریں کہ اس کے سامنے انگارے رکھ دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان کے سامنے دہکے ہوئے کوئلے کے انگارے رکھے گئے جس میں وہ کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ انہوں نے انگاروں کو پکڑا اور انہوں نے پکڑ کے اس کو موں میں ڈالیا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور پھر ہلکا سا سٹیمر کرنے لگے یعنی لکنت کا شکار ہو گئے یہ واقعہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ فطرت کے بھی کچھ خلاف ہے ایک بچہ نا جانتے ہوئے غیر ارادی طور پر لاعلمی کی وجہ سے انگاروں کو پکڑ تو سکتا ہے لیکن پکڑنے کے بعد نیچرل اور فطری ریفلیکس کا ہے کہ آگ والی چیز کو وہ فاراں چھوڑ دے گا اس کو تھامے رکھ کے موں میں ڈالنے کا معاملہ ایک بچہ کبھی نہیں کرے گا تو لہٰذا نہ یہ خوالہ درست ہے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت اصل میں لکنت کی شکل میں تھی یہ کیا تھی کہ ان کی زبان اتنی روانی سے نہیں چلتی تھی اور یہ بات بیان کرنا اور اتنے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق اور کلمہ توحید پکارنا اس روانی اور اس فساحت اور اس بلاغت کی ایک کمی تھی جو دل میں بھی ایک تنگی اور گھٹن تھی اور ایک زبان کی روانی کی رکاوٹ کا تذکرہ تھا یہ لکنت کا حوالہ نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے تو زبان بھی نہیں چلتی اور آپ حارون کی طرف رسالت بھیج دیں یعنی کیا کریں وہی جو ہم دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانگتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِیرُمْ بِنْ اَحْلِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے اہل و ایال میں سے میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر میرا ایک نائب میرا ایک ہلپر میرا ایک سپورٹر بنا دے تو یہاں پر وہاں پر ڈیفیوز لی کہا گیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے بنا دے اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر حضرت حارون علیہ السلام کی نبوت کی دعا کی نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا کیا اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے یہ کون سے جرم کا الزام تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپٹی قوم کے جب عالم شباب میں تھے جب جوان ہو چکے تھے تو ایک دن اپنی بستی سے ذرا باہر نکلے تو بستی کے باہر مضافات میں ایک غلام قوم کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے قوم کا ایک شخص تھا اور اس کے اوپر ایک کپتی قوم کا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا اس کو مار پیٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا یہ بنی اسرائیل کے شخص نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا ہم قوم سمجھ کر مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غلام قوم کے بنی اسرائیل کی قوم کے اپنے اس بھائی کی مدد کے لیے گئے چونکہ جوان تھے اور پوری قوت میں تھے تو جب انہوں نے گھوسا مارا اس کپتی قوم کے شخص کو تو غیر ارادی طور پر خلاک کرنے کی نیت اور قتل کی نیت نہیں تھی لیکن وہ اسے دھونسے قتل خطا کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ارتکاب ہو گیا ہمیں پتا چلتا ہے آگے انشاءاللہ یہ واقعات بھی ہم پڑھیں گے اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزر پھر اس جگہ پر ہوا تو وہ بنی اسرائیل کا شخص پھر وہاں پہ موجود تھا اور اس کا کسی اور کپتی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اس نے پھر مدد مانگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس کے پاس جا ہی رہتے اور یہ کہا کہ تو تو بڑا ہی مطلب تو ہی چھگڑا لوے تو ہر ایک کے ساتھ بہرحال وہ کپتی قوم کا ایک اور شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اہل دربار میں تمہاری قتل اور تمہاری سزا کی سازشیں ہو رہی ہیں اس قبر پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مصر کی اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے اور حضرت شعب علیہ السلام کی طرف مدین کی طرف جو ہے وہ پہنچے تو لہٰذا اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ گویا دونوں کو نبوت سے سر پراز کر دیا گیا اور دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا گیا دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر نشانیاں کیا تھی ید بیدہ اور اسہ ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے سنتے رہیں گے فیرون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بادشاہ وقت اور فیرون سے بنیادی طور پر دو مطالبے تھے ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ وہ فیرون کو اللہ کی بندگی کی طرف اور اللہ کے نظام کی طرف بلا رہے تھے اور دوسرا بنی اسرائیل کو قید سے اور غلامی سے نجات دلانا دو خدف دو ٹارگٹس دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا گیا میں پھر دور آ رہی ہوں ایک ٹارگٹ تو فیرون کو اللہ کی بندگی اور اللہ کے نظام کی طرف دعوت دینا اور دوسرا ٹارگٹ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دلانا فیرون نے کہا ہم نے تجھے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سے نہیں پالا تھا تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے کئی سال اپنی عمر کے ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا تو تو بڑائی احسان فرموش آدمی ہے فیرون نے یہ کہا کہ تو ہمارے ہاں پالا گیا تھا اس سے کچھ مفسرین اس بات کو اخص کرتے ہیں کہ یہ وہ فیرون نہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا کیونکہ اس فیرون نے کیا کہا تو ہمارے ہاں رہ چکا ہے اگر اس نے خود پالا ہوتا تو یہ کہتا کہ میں نے تجھے پالا ہے تو اس فیرون کا یہ کہنا کہ تو ہمارے ہاں کچھ دیر رہ چکا ہے اور ہم نے تجھے ہمارے ہاں تو پلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا فیرون تھا جس نے جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی وہ فیرون حلاق ہو کے اس کے بعد اگلا بادشاہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو کبتی قوم کے بادشاہ تھا ان کا ٹائٹل اور ان کا لقب فیرون تھا یہ کسی فرد کا یا کسی انڈویجول کا نام فیرون نہیں تھا اس قوم کے بادشاہوں جس سے پریزیڈنس اور پرائم منسٹرز ایک لقب ہیں پرائم منسٹر کوئی نام نہیں ہے پریزیڈنٹ کوئی نام نہیں ہے وہ لقب ہے گورنر کوئی عوضہ کا لقب ہے اسی طرح فیرون جو تھا وہ اس قوم کے حکمرانوں کا لقب تھا اس عوضے کی ڈیزگنیشن تھی تو یہ وہ فیرون نہیں تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی اس کے بعد آنے والا اگلا فیرون تھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت تو وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا وہی قتل کا تذکرہ اس کا اطراف کیا لیکن اپنی صفائی اور اپنی پاکدامنی کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ قتل میں نے کیسے کیا تھا نہ دانستہ کیا تھا انبیاء بشر انبیاء بشر تھے بھول جو خطا کا معاملہ ان سے لاحق ہوا لیکن انبیاء ارادی طور پر دانستہ خطا کرنا انبیاء کا طریقہ نہیں ہے انبیاء بنیادی طور پر دانستہ خطا میں ماسومنل خطا ہے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ قتل کیا تھا کیونکہ میں پتہ ہے کوئی آلہ قتل نہیں تھا کوئی تلوار نہیں تھی کوئی تیر نہیں تھا دانستہ قتل کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ قتل تو مجھ سے غیر ارادی طور پر ہوا پھر میں تمہارے خواب سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم مطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا رہا تیرہ احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو علم بنا رکھا ہے یعنی اس نے یہ بھی احسان جتایا تھا کہ دیکھ تو میرے گھر میں پربریش ہوئی میرے فیرون باپ نے تجھے پالا پوسا اور آج تو یہ نمک حرامی کر رہے اور تو آج احسان پرہ مرشی کر رہے تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گھر میں تو میں نے اس لئے پربریش پائی تھی کہ تو غلام قوم کے سارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا تو بچتا بچاتا میری ماں نے تجھے میجھے تیرے گھر پہنچایا تھا موسیٰ علیہ السلام تھی ایک ایسا تعرف تھا اللہ کا جس سے فیرون ابھی تک بے بہرا تھا لاعلم تھا اس نے کبھی یہ الفاظ نہیں سنے تھے موسیٰ نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اکر تم یقین لانے والے ہو فیرون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو کہ مطلب تم لوگ بھی سن رہے ہو گئی کہ یہ کس رب کی بات کر رہی ہے سب چیزیں کیا تھی ان کے لئے بالکل انجانی تھی نہیں تھی انہونی سی باتیں تھی ان کے لئے لیکن یاد رکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے سے جوڑنے اور اپنا تکبر اور تفاخر نہیں خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنا ایک دین کی دعوت دینے والے اور انبیاء کا کام ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا ربی اور تمہارے آبا و اشداد کا ربی جو گزر چکے ہیں فیرون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں تو بالکل ہی پاغل معلوم ہوتے ہیں انبیاء پر ہمیشہ جنون کا جنون کا مجنو ہونے کا اطراز ہمیشہ نبیوں پر بھی لگایا گیا اور نبیوں کے سچے پیروکاروں پر بھی لگایا گیا اگر اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جب اطاعت کرتے ہیں تو معاشرہ برادری ان کو سر پھرا بھی کہتی ہے فنیٹک بھی کہتی ہے فنڈمنٹلس بھی کہتی ہے آرثوڈاکس بھی کہتی ہے جنونی بھی کہتی ہے اگر آپ کو کوئی جنونی کہہ رہے تو پھر کیا ہے اس پر پریشان نہیں ہونا یاد رکھئے گا یہ انبیاء کی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جنون اطاعت کر دے فیرون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے یہ تو بالکل ہی باگل معلوم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مجنو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ اکل رکھتے ہیں فیرون نے کہا اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے بھی میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں جاگو وہ قید خانوں میں پڑے سڑ رہے فیرون کے پاس تو فائنل حربہ کیا تھا اپنی طاقت اپنی حکومت اس کا زور لوجک کوئی نہیں تھی دلیل کوئی نہیں تھی حضر موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی دلیل سے تمہارا بھی رب ہے تمہارے پشنوں کا بھی رب ہے مشرق اور مغرب سب کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے کنٹرولر بھی ہے بڑی لوجک سے بات بتائی لیکن جب لوجک کے آگے اس کے پاس کوئی لوجک کا جواب نہیں تھا اور اس لوجک کے سامنے جب وہ لا جواب ہو گیا تو پھر لا جواب انہیں والا شخص کس چیز کا استعمال کرتا ہے اپنی پاور اپنی فورس اپنی قوت کا اظہار کیا جب بات کا جواب نہ بن پایا اس اگر میں قید کر دوں گا گویاں اپنی قوت کی دھمکی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اکرچہ میں لے آؤ ترے سامنے ایک سری چیز بھی ہی نہیں میں تجھے اس اللہ کا دیا وہاں موزہ دکھاؤ پھر بھی تو مجھے قید کر دے گا فیرون نے کہا اچھا لے آ اگر تو سچا ہے اس کی زبان سے بات نکلتے یہ موسیٰ نے اپنا اصاب پھینکا یہ وہی لاتھی ہے نا جو موسیٰ نا طور پر دی گئی تھی اور یکا یک وہ ایک کیا بن گیا یہاں پہ الفاظ ہیں سعبان مبین ایک بہت بڑا ساب اجدہا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کا سامپ بننا اس سامپ کیلئے نا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں مختلف الفاظ آئے ہیں کہیں حیت ان کے الفاظ آئے ہیں اور حیت ان کا مطلب سامپ ہوتا ہے کہیں جان ان کے الفاظ آئے ہیں اور جان ان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سامپ جو بڑی جلدی سے تیزی سے پھرتی سے حرکت کرتے ہیں اور سعبان ان کا مطلب ہوتا ہے ازدہا بڑا سازدہا تو بنیادی طور پر جب یہ لاتھی پھینکی جاتی تھی تو موزہ کیا تھا کہ وہ سامپ بن جاتا تھا اور سامپ کیسا ہوتا تھا بڑا سا اجدہا ہوتا تھا تو پھر اس کو جان ان کیوں کہا گیا جان ان اس لیے کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود پھرتیلا بڑا تھا تیز بڑا تھا تو چھوٹے سامپوں کی طرح تیزی سے جلدی سے حرکت نہیں کرتا تھا لیکن اپنے سائز اور اپنے والیوم میں کیا تھا ویسے وہ بہت بڑا سامپ تھا اور دوسرا موزہ کیا دیا اپنا ہاتھ نکالا کہاں سے نکالتے تھے کچھ روایات میں آتے ہیں اپنی بغل میں سے نکالتے تھے کچھ میں سے آتے ہیں اپنی گریبان میں سے نکالتے ہیں فائضہ ہیہ بیدان وہ کیا تھا وہ بالکل سفید ایسے جب بغل میں سے نکال کے ہاتھ دکھایا سفید چمکتار اور قرآنہ میں بتاتا ہے بغیر کسی بیماری کے یعنی ان کو کوئی بیماری نہیں تھی سکل کی جس کی وجہ سے ان کی سکن جو ہے وہ وائٹ ہو گئی تھی یا سفید ہو گئی تھی بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی لیوکوڈرما کے کسی برس کے کسی لیپرسی کے کسی ایسے معاملے کے بغیر لن ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتار رشن ہو جاتا اب جب اتنی بڑی نشان آئی تو پھر کیا ہوا فیران نے اپنے گردوں پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقینان ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے آپ دیکھ لیجئے کہ حق اور حق پرستوں اور سچے دل سے حق کی دعوت دینے والوں کی کیا قوت ہے کیا روب ہے کیا وقار ہے دو افراد ہیں اتنے بڑے سوپر پاور اف تا ٹائم کے فیران حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے دیئے وے دو موجزات دکھائے اور ان کو اللہ کی پہچان بتائے کتنا خوف صدا ہوگی ہے کی تو شاید میرے کائن میری حکومت کا میری حکومت کا تختہ الٹنے والے ہیں کیا رکھئے گا مشرک مشرک لوگ شرک کرنے شرک کرنے والے لوگ اور اللہ کا کفر کرنے والے لوگ بنیادی طور پر بزدل ہوتے ہیں بنیادی طور پر درپوک ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں ایمان بڑی چیز ہے ایمان ایمان قوت دیتی ہے بے خوف کر دیتی ہے دنیاوی طاقتوں سے اور ایمان ایمان جو ہے وہ اساب کو مضبوط کر دیتا ہے خواس کو مضبوط کر دیتا ہے اور ایمان شخصیت کے اندر ایک وقار ایک روب ایک تھراؤ ایک جماؤ ایک روب ایک دب دبا ایک حیبت پیدا کر دیتا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے اللہ ایسے ایمان میں اضافہ عطا فرما دے اور اللہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما دے یہ ایمان کا روب تھا دو صاحب ایمان کھڑے ہو گئے ہیں اور اتنا بڑا حاکم وقت ہے اس کو کس چیز کی فکر پڑ گئی ہے اس کو اپنے اس کو اپنے سلطنت کی اس کو اپنے نظام حکومت کے الٹ جانے کا خوف پڑ گیا ہے ایسے ہی تو ہے آج بھی تو ایسے ہی ہے ایک وہ اسامہ تھا اور اتنا بڑا امریکہ لرزتا تھا اور ڈرتا تھا وہ کسی جہاز کے اوپر اسامہ کے نام والا بچہ نہیں چڑنے دیتے تھے لہٰذا دیکھ لیجئے یہ ایمان کی طاقت ہے اس نے کہا یہ تو اپنے جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکال دے گا اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو جناب دو لوگوں نے دعوت کیا دی ایک تو جو ہے نا حل چل مچ گئی فیرون کے دربار میں اللہ ہمیں ایسی دعوت کا طریقہ سکھا اللہ ہمیں ایسی پر نور پر تاثیر پر ایمان دعوت دینے کی توفیق عطا فرما انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لیں پورا سسٹم جو ہے نا وہ ٹاپسی ٹروی ہو گیا انہوں کا آئی تو پتہ نہیں ہم اپنی طاقتوں کو اپنی قوتوں کو نیوکلئر پاور ہم بہترین فوج ہماری بہترین ریاست ہماری ہم اپنی طاقت کو ہی محسوس نہیں کرتے وہاں پہ وہ دو لوگ اور پورے کی پوری فیرون فیرون کی حکومت فیرون کے آیان سلطنت اور پورے کا پورا نظام جو ہے وہ خل کے رہ گیا ترم برم ہو گیا پوری ریاست میں سے جادوگر لائے جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں سنا سے ایک روز مقرر کیا گیا انشاءاللہ ہم سورة توہا میں بھی ساری وضاحت پڑیں گے ایک روز مقرر کیا گیا یہ کون سا تھا قومی تہوار کا جشن کا ایک دن مقرر کیا جادوگر اکٹھے کر لئے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو شاید ایک ہے جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اور اگر وہ غالب ہوں گے آپ دیکھیں کہ یہ جادوگر جوتے یہ بھی بسیکلی فیرون اور فیرون کی کپتی قوم کے دین پر تے اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں جو مشرق ہوتے ہیں ان کے سارے کے سارے اغراز مقاصد ان کی پریارٹیز ان کی پریارٹیز کیا ہوتی ہیں ان کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں دنیا کا حصول ہے نا تو جب اب یہ جادوگر آئے تو یہ جادوگر کافر جو ہیں انہوں نے فیرون سے کہا کہ دیکھو اگر ہم تمہارے مقابلے میں ہم نے تمہارے لئے مقابلہ کی اور ہمیں کوئی دنیا تو ملے گی یہ کام کس لئے کر رہے تھے یہ تو دنیا کے لئے کام کر رہے تھے اپنی دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنا چھاتے تھے دنیا کی ترقی مال حکومت اوطا اقتدار حاصل کرنے کے لئے آئے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر کیا تھا یہ دنیا نہیں عبدی حیات ان کے سامنے تھی اس نے کہا ہاں تم کو اس وقت مقربین میں شامل کیا جائے گا یعنی اگر تم غالب آگیا اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہیچ کر کے دکھا دیا اور تم ون آپ ہو گئے اور تمہارا جادو موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر غالب آگیا تو پھر تم میرے درباری بن جاؤ گے میرے کوٹ میں مقرر کر دیے جاؤ گے جیسے کہتے ہیں میں تمہیں پرائم منسٹر بنا دوں گا منسٹریوں دوں گا میں تمہیں گورنریوں دے دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے کیونکہ ظاہر ہے فیران نے یہ انٹریڈیوز کروا دیا تھا کہ اس کے پاس ایک اسہ ہے اس کے پاس ایک لاتھی ہے جو کیا بن جاتا ہے وہ سامپ بن جاتا ہے اور یہی بادشاہوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے بھی کوئی ایسے ہی سامپ بننے والا جادو لانے اب وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے سامپ فیبریکیٹ کرنے والا جادو لائے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور حضر موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ میرے اسا کا توڑ لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے انہوں نے فوراں اپنی رسیاں اور لاتھیاں آپ پھینکیں اور بولے فیرعون کے اقبال سے ہم ہی قالب رہیں گے کافر ہے نا کس کے نام سے کام کرتے ہیں ان کی تو ساری زندگی کس کے گرد گھومتی ہے دنیا کے عوضے دنیا کی محبت دنیا کا محال دنیا کے حکمرانوں کو رازی کرنا کس کام کے ساتھ کس نام کے ساتھ مومن کیسے شروع کرتا ہے مومن تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے یہ اپنے حاکموں اپنے سرداروں کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں کاموں میں برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی نا اچھا فیرعون کے نام کے ساتھ انہوں نے کام کیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ پھنکا تو یکا یک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کیا بولے ان سب نے کہا آمنا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون یہ کیوں مان گئے تھے اتنا بڑا مجمع تھا وہیں پہ فیرون تھا وہیں پہ فیرون کے آیان سلطنت تھے اور وہیں پہ یہ جادوگر تھے جادوگروں کو ایمان نصیب ہوا تھا فیرون کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا بچہ کیا تھی فرق کیا تھا اصل بات تو یہی تھی کہ ایک تو یہ صاحب علم تھے ان کے پاس جادو کا علم تھا جب جادو کا علم رکھنے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ موجزہ دیکھا تو ان کو حقیقت سمجھ میں آگے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موجزہ ہے علم ہونے کی وجہ سے جادو کے سکی پہچان اور جادو کا سکی نالج ہونے کی وجہ سے وہ جادو اور موجزے میں فرق محسوس کر گئے جن کے پاس جادو کا علم نہیں تھا جادو کا فن اور ہنر نہیں تھا وہ جادو اور موجزے کا فرق محسوس نہیں کر سکے علم اور فہم جو ہے وہ بھی ایمان کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے رویے فرق تھے محبتوں کا پیمانہ فیرون کیوں نہیں سمجھا تھا فیرون کے اندر کیا تھا تکبر تھا گھومند تھا اپنے عوضے اور اپنی حکومت سے محبت تھی حب جاہ تھا حب دنیا تھی اور تکبر تھا وہی موجزہ فیرون نے دیکھا ایک نے دوری بار دیکھا اور وہی موجزہ ان جادوگروں نے دیکھا ان کو ایمان ملا اور یہ ایمان سے محروم رہا وہ سب جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے ہاں مان گئے رب العالمین کو رب العالمین کیوں کہا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کس طرح تعریف کروایا تھا رب العالمین ہی کہہ کر تعریف کروایا تھا اور یہی بات جو ہے وہ شاید ساری بستی میں تعریف کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں خاص ذات کا تعریف کروا رہے موسیٰ اور حارون کے رب کو فیرون نے کہا تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہی یہی فیرونیت تھی اور یہی اس کا شرک تھا فیرون فیرون کا شرک کیا تھا یہی فیرون کا شرک تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ریاست یہ مصر کی سرزمین اس پر مرضی کس کی چلے گی میری چلے گی لوگ بات کس کی مانیں گے میری مانیں گے نظام کس کا ہوگا قانون کس کا ہوگا اصول کس کے چلیں گے سسٹم کس کا چلے گا پالیسیز کس کے چلیں گی ڈکٹیشن اور اتھارٹی کس کی مانی جائے گی میری مانی جائے گی کیونکہ یہ میری ریاست ہے اور یہی اس کا شرک تھا اور یہی اس کا تقبر تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کو نہیں اللہ کی زمین اور اس ریاست پر اپنے نظام اپنی مرضی اور اپنے قانون کو نافذ کرنا یہی اس کا شرک تھا موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت ہوں ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا اچھا تمہیں ابھی معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مقالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سوری چڑھا دوں گا تھا تو حاکم لیکن اصل میں تھا بھی بڑا سیاستدان بڑا سیاستدان ہے دیکھیں کیسے اس نے اپنا اپنی سائیڈ چینج کر لی کہا پلٹ گئی پہلے خود ہی ان جادوگروں کو خود بلایا تھا خود ہی بلایا تھا نا اس نے ہر کارے بھیج کے سارے شہروں سے جادوگر کٹے کیے تھے اس کو پتا تھا یہ میرے نمائندے ہیں اس کو پتا تھا کہ یہ میری پلات فارم پر میری حکومت کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو فوراں اپنا پانسہ پلٹ گیا اور اس نے کہا کہ تم سارے ایک ہی تھلی کے چٹے بٹے ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے ماہر گرو جادوگر ہیں گویا جن کو خود بلایا تھا اپنی سیاسی چال چل کے پانسہ پلٹ کے اس نے کہہ دیا یہ میرے بلائے ہوئے ہیں نہیں یہ سارے اپس میں تاکہ جو سارے اجتماع کے لوگ تھے ان کے سامنے وہ خود جھوٹا نہ ہو سیاستدان جھوٹے حکمران ہمیشہ ایسے ہی پانسے پلٹ کے قوموں کے سامنے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ تراشتے رہتے ہیں بہرحال جی دوسری بات یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاب بھی کوئی دلیل نہیں رہی تھی تو اس نے فائنل کس چیز کو یوز کیا تھا اپنی پاور اور ارپی آتھورٹی کو یوز کیا تھا ایسا ہی تھا نا اس نے اپنی قوت کی دھمکی دی تھی یہاں پہ بھی جب وہ مان گئے تو لوجیکلی تو ان کو کنونس نہیں کر سکتا تھا قائل تو ان کو کر نہیں سکتا تھا تو پھر کیا کیا پھر اپنی قوت اور اپنی طاقت کا اظہار کر کے ان کو اپنی طاقت سے خائف کر کے بس دھمکی دے کے چھپ کروانے کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ ماف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں اب جب فیرون نے ان کو دھمکی دی کہ میں ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا تو ان کو کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا جب سچا ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے جب ایمان کی حلاوت اور چاشنی دل میں محسوس ہونے لگتی ہے جب دل میں اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ان کے دل میں اللہ کی محبت تمام دنیا کی محبت پر غالب آ گئی تھی دنیا کی محبت عودوں کی محبت اقتدار کی محبت یہ ان کے دنیا دنوں سے نکل گئی تھی اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی دنیا کے حاکموں کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا تھا احکم الحاکمین کا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا محبتوں کے خوف کے پیمانے بدل دیتا ہے ایمان انہوں نے کہا تم میکسیمم کیا کرو گے ہمیں دنیا میں سزا دے دو گے دے دو پھر کیا ہوا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوا اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ اتنے بڑے اجتماعی عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب رب العالمین کا تعرف پہنچا دیا انشاءاللہ اس پر آگے بھی بہت وضاحت سے بات ہوگی کہ جب کوئی فرد فرد واحد ہی کیوں نہ ہو جب وہ پورے خلوص سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ پر توقل کرتے دعوت اور تبلیغ کے لئے نکل آتا ہے تو پھر اس کی دعوت اور تبلیغ میں مدد کرنا رب کا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرد واحد تھے ان کے ساتھ ان کا ایک بھائی تھا اگر پوری مصر کی ریاست میں یہ دعوت دینے کے لئے نکلتے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے لیکن اللہ نے کیسے مدد کی اللہ نے کیسے معاونت کی اللہ سبحانہ تعالی نے فیرون کا مال فیرون کی سواریاں فیرون کے حرکاروں ہی کے ذریعے اتنے اتنے بنی اسرائیل اور اتنے کپٹی لوگوں کو اس قومی تہوار اور جشن کے دن جمع کر کے اللہ نے اپنا تعرف اور اپنے رسول کا تعرف ان سب تک پہنچا دیا ساری قوتیں سارے رسورسیں سارے وسائل سارے اسباب سب کچھ کن کا لگا فیرون کا کافروں کا رب کے نافرمانوں کا اور دعوت میں دعوت میں کردار کس کا ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی کی دعوت اور اللہ کے قلیم کی دعوت وہ لوگوں تک پہنچ گئی اللہ ایسے ہی معاون بنتا ہے دعیان دین کا اللہ ہماری بھی مدد فرما اللہ ہماری ولایت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما اور دین کی دعوت دینے والے زمین کے جس ٹکڑے پر کام کر رہے ہیں اللہ ان کا ولی بن جا ان کے لئے کافی ہو جا ان کی معاونت اور ان کی حفاظت فرما اور ان کی کوششوں اور کابشوں میں برکتیں عطا فرما ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیج دی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ نبیوں کے قصوں کا یہ طریقہ اپنے قرآن میں لگاتار ہی محسوس کیا ہوگا کہ قصوں میں سے پورا قصہ کانٹینیٹی میں نہیں آتا قصے کا صرف وہ حصہ جو امپورٹنٹ اور کوٹ کرنے کے قابل ہیں وہ کوٹ کر دیا جاتا ہے اب جب وہ جشن کا دن ہوا اور وہ جادو گھر مان گئے اور اس اجتماع میں بھی بہت سے لوگوں نے اتتہ زبردست مشاہدہ کیا جادو جو موسیٰ علیہ السلام کی مجزاد کا تو بہت سے لوگ مان گئے اس کے بعد دعوت کیسے ہوئی تبلیغ کیسے ہوئی کیسے ڈوٹ ڈوٹ دعوت ہوئی کیسے خطبے ہوئے کیسے اشاعت کا معاملہ ہوا اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ نہیں بتایا لیکن اتنے طویل دورانیے کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے پیروکار تیار ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا اس کے درمیان رویہ کیا آتے عمل کیا آتے سرگرمیاں کیا آتی اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا آٹومیٹکلی ازیوم کر لیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک کثیر تعداد بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو یہاں سے ہجرت کا اور رات و رات نقل مکانی کا حکم دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ رات و رات میرے بندوں کو یہاں سے نکل کر لے جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب بنی اسرائیل کے لوگ اور وہ ساری قوم ایمان لے آئی بلکہ کپنی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئی اور ایک بہت بڑی نفری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی مصر میں تیار ہو گئی تو پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا رات و رات ہجرت کا حکم کیوں دیا تھا کیونکہ یہ قوم غلام قوم تھی یہ محکوم قوم تھی یہ مغلوب قوم تھی یہ مظلوم قوم تھی اور اگر یہ الانیاں دن دہاڑے نکلتے تو ان کے ظالم حاکم کپتی قوم ان کو کبھی بھی ہجرت نہ کرنے دیتی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے حکمت کے تقاضے پر حکم یہ دیا تھا کہ رات و رات بغیر اس کے کے کپتیوں کو پتا چلے بغیر اس کے کے فیرون اور فیرون کے لشکروں کو پتا چلے تم چپ چپا کے چپکے سے چپ چپیتے رات و رات نقل مکانی کر کے نکل جاؤ یہاں تک حکم دیا گیا تھا کہ اس بات کو ہجرت کے اس خبر کو بھی سیگہ راز میں رکھا جائے گا حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دیا تھا تو یہ سختی سے تاقید کی تھی کہ اس کو سیگہ راز میں رکھا جائے گا اور سخت سیکریٹیو طریقے سے ہجرت کی جائے گی تاکہ کپتیوں میں سے کسی کو کان و کان خبر نہ اور کسی کو بھنک بھی نہ پڑے اور آپ دیکھیں کہ جب یہ اللہ نے حکم دیا کی اطاعت اس بنی اسرائیل کے قوم نے اتنے ریماکبلی کی اوور نائٹ لاکھوں کی تعداد اپنا گھر بار جائے داتیں چھوڑ کے اپنے بیوی بچے اہل خانہ لے کر یہ اپنی بستی سے نقل نکان ہو گیا ہجرت کر گیا کتنی زبردست اطاعت تھی اور صرف اطاعت نہیں تھی اتنا نظم و ضب اتنا زبردست ڈسیپلن کہ اتنی سیکریٹیو لی اس بات کو لیک آؤٹ نہیں کیا گیا تھا آپ دیکھیں اتنی بڑی ہیومن مایگریشن اوور نائٹ اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنی اتنی پشیدگی کے ساتھ ہو جانا کتنا زبردست ڈسیپلن ہے کتنی زبردست نظم اور تنظیم کی پابندی ہے اور کتنا خوبصورت تتیو اللہ واتیو رسول کا طریقہ ہے انہوں نے اللہ پر توقع کیا تھا اللہ پر بھروسہ کیا تھا اللہ نے کہا تھا رات و رات نکلو اور اللہ نے ساتھ یہ بھی وان کیا تھا فیرون کی لشکر تمہارا پیچھا بھی کریں گے لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تمہاری مدد کروں گا اس کام کا رویہ کیا تھا اتیو اللہ واتیو الرسول اور اللہ اور اللہ کے رسول پر پوری صبر سے جم جانا اور اللہ کے وعدوں پر توقع کرنا جب کوئی گروہ یہ چار کام کرتا ہے تو مدد آتی ہے سابرین کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے آتی ہے کیسے آتی ہے کبھی ہوا کبھی پہاڑ کبھی بارش کبھی سورج کبھی چاند کبھی سمندر کبھی دریا معاون بن جاتے ہیں کیونکہ جس کا اللہ معاون ہو جاتا ہے وہ کائنات کی کسی وسیلے اور سبب سے اپنے مومن بندوں اور اپنے توقع کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اب دیکھئے گا ان کی مدد کیسے ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحیدی رات و رات کسی کو رات کو پتا نہیں چلا صبح اٹھے تو جب کبتیوں نے دیکھا کہ ہماری یہ غلام قوم چلی گئی ہے تو پھر تاکب ہوا اتنی زبردست عطاعت اور نظم و ضبط اور دسپلن اور توقع اور صبر جب اس مغدوب قوم نے کیا تو پھر کیا ہوا اللہ نے وان کیا تھا تمہارا پیچھا کیا جائے گا یہ تو بڑی ریشنل بات ہی ظاہر ہے انہوں نے آنا ہی تھا اس پر فیرون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نکی بھیج دی اور کہلا بھیجا یہ تو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کی ہے اور ہم ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چکننا رہنا ہے یعنی گویا فیرون اور فیرون کے آیانے سلطنت بھی سٹ پٹا گئے کہ رات و رات اتنی بڑی مائیگریشن کوکے سے گئی صبح اٹھے اور بلکل سر پیٹ لیا انہوں نے اپنا اور ساری فوجیں جمع کی کہ ان لوگوں نے تو میں بڑا ہی ستایا ہمیں تو چکننا رہنا چاہیئے تھا ہمیں تو الٹ رہنا چاہیئے تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دینا کہ ان کے سروں پر خواب ڈال کے آپ بیچ میں سے نکل گئے تھے یہ لوگ بھی بلکل ویسے نکل گئے پھر انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا اس طرح ہم ان کو ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین کیام گاہوں سے نکال لے پورے کا پورا لشکر پوری فیرونی قوم ان کا لشکر اور فیرون اپنی مصر کی ریاست سے نکل کر ان بنی اسرائیل کے تاقب میں نکلے اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے ان کو ان کی عیش گاہوں سے نکالی یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرح بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا فارس بنا دیا صبح ہوتے یہ لوگ ان کی تاقب میں چل پڑے جب دونوں گروہوں کا امنت سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے در تو ہے نا خوف در دشمن کا خیبت روب یہ تو ایک فطریسی بات تھی بڑے ایمان میں نکلے تھے بڑی اطاق میں نکلے تھے بڑا صبر کیا تھا بڑا توقل کیا تھا پر جب دشمن کو اپنے پیچھے دیکھا اتنا بڑا فیرون کا لشکر اپنے پیچھے دیکھا تو ڈر تو لگا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے لیکن نبی کا ایمان اور نبی کا توقل بہرحال باقی لوگوں سے بہت زیادہ بدر چکھا بڑا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں جب میرے رب نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں بچاؤں گا میرے رب نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا یہ ہوتا ہے یہ یقین یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ہے توقل موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں میرا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا اللہ کس کی مدد کرتا ہے اللہ توقل کرنے والوں کی سبر کرنے والوں کی عطاعت کرنے والوں کی یقین قامل رکھنے والوں کو جن کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے جن کو اللہ کی اور صاف حمیدہ پر توقل ہے پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خوکم دیا کہ مار اپنا اساس سمندر پر انشاءاللہ پھر بھی اس پر بات آئے گی لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے اور یہ ایک ایسی عطاعت ہے کہ اس پر اس پر بات کیے بغیر میرے لئے آگے جانا بہت مشکل ہوتا ہے اب ذرا سین دیکھیں حالات دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے کمپینینز اور ان کے فالورز ہیں غلام ہیں بھاگ کے رات و رات بچ کے آئے ہیں آگے ایک بہت بڑا سمندر ہے یہ بہر قلزم ہے آگے ایک بہت بڑا سمندر ہے اور پیچھے کون ہے پیچھے فیرون اور فیرون کا اتنا جابر ظالم لشکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ذرا آپ سمندر کے کنارے پر اسہ ماریں کیا لگ رہا ہے یہ حکم اسہ مارو میرے پیچھے لشکر ہے میرے پیچھے فیرون اور فیرون کے لشکر میرے اور میرے ساتھیوں کے خون کے جان کے پیاسے میں اس وقت کہیں بھاگوں کہیں تیرنے کی کوشش کروں کہیں پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کروں میں اس وقت یہاں پہ لاتھی مار کر کیا کروں گا یہ حکم اس وقت اپنی نجات کا ذریعہ نہیں لگ رہا اس حکم کی حکمت اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کے ہر حکم میں حکم ضرور ہوتی ہے اللہ کا حکم میں اور آپ زندگی کے کسی موڑ پر کسی مرخلے پر کسی فیصلے کی دورہ پر ہوں اللہ کا حکم پتا چلے وہ حکم چاہے اس وقت اس پر عمل کرنا اپنے مسائل کا حل نہ بھی لگ رہا ہو لیکن کیا کرنا آنکھ بند کر کے اس حکم کی اطاعت کر لیا کریں کیونکہ اس حکم میں اس حکمت والے رب کی حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے اور پھر آنکھ بند کر کے توقل کرنے والے اطاعت کرنے والے سابروں کی اللہ کے ساتھ کی مدد بھی اللہ کرنے والا ہے تو لہٰذا بسا آقاد ہم زندگی کے کوئی ایسے موڑ پہ پھس جائیں گے اٹک جائیں گے رک جائیں گے ہمارے لئے فیصلہ اور ڈیسیزن مشکل ہوگا ہم قرآن و حدیث کھولیں گے ہماری ایک رہنمائی آئے گی اور ہمیں لگے گا کہ یہ فیصلہ میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے اس فیصلے پر عمل میرے مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے لیکن اس واقعے کو دیکھ کے یاد رکھئے گا اللہ کا دیا و فیصلہ اور اللہ کا دیا و حکم چاہے اس کی حکمت مجھے اس وقت سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں حکمت ضرور نہ کیلو کال نہ بحث نہ تردد نہ ڈیبیٹ نہ ڈسکشن موسیٰ لاتھی مارو یہ ہے اللہ کی پہچان یہ ہے اللہ پہ توکل یہ ہے عطاق کا طریقہ ہر وقت خوف میں فکر میں غم میں پریشانی میں جنگ میں خوف میں امن میں ہر وقت اللہ کی اندھی تقلید اللہ کی حکمات کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسا مار بتائیں کیا ہوا اتھی دیر میں فیرون نے مار دیا اتھی دیر میں فیرون کے لشکہ نے کاٹ کے گاجر مولی کی طرح پھیلا دیا نہیں سمندر پھٹ گیا سمندر پھٹ گیا اس کا ایک ایک ٹکڑا عظیم شان پہاڑ کی طرح ہو گیا اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کر کے کبھی کسی نے گھاٹا اٹھایا نہیں اللہ کی اطاعت کر کے کسی نے کبھی نقصان اٹھایا نہیں اللہ اللہ کی فرما برداری میں فلا ہی فلا ہے کامیابی ہی کامیابی ہے خساروں سے نجات ہے نقصان سے بچت ہے اللہ ہمیں اس کا ایمان اطاف فرما دے پہاڑ پھٹ گیا زیم شان سمندر پھٹ گیا قریب لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو ہم نے خرق کر دیا واقعہ یہاں پر نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ پر میں بزاحت کر دوں جب وہ پہاڑ کی طرح دو تودے ہو گئے تھے سمندر آدھا اس طرف پاٹ دیا گیا تھا آدھا اس طرف پاٹ دیا گیا تھا بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں وہ لہرے موجوں کی طرح رک گئی تھی اور بیچ میں دریا دریا کی جو زمین تھی وہ خوشک ہو گئی تھی ایک رستہ بن گیا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزر گئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پرلے کنارے پر پہنچے اور ابھی فیرون اور آیان سلطنت اور لشکر ادھر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنے کی کوشش کی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر مارا تھا تو کھل گیا ادھر ماروں گا تو کیا ہوگا بند ہو جائے گا جیسے ہوتا نا کھل جا سم سم بند ہو جا سم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی اس کو ماروں اور یہ بند ہو جائے اللہ نے فرمایا رک جا موسیٰ مجھے بتائیں اس وقت رک جا موسیٰ کے حکم کی عطاعت کرنا آسان تھا ادھر اللہ نے کہا مار موسیٰ مارنا بڑا مشکل تھا میرا پیچھے دشمن میرے خون کا پیاسہ میں لاتھی زمین میں برساتا رہا ہوں اس سے تو جان نہیں بسے گی میں لاتھی دشمن کو ماروں تو شاید بچ جاؤں گا لاتھی زمین پر مارنے کا کیا فائدہ لیکن اطاعت کی تھی نا کام نہیں ہوئے تھے نام مراد نہیں ہوئے تھے غیر محفوظ نہیں ہوئے تھے اللہ کی مدد آئی تھی ادھر اللہ نے کہا یہ نہ کر مجھے بتائیں کرنے کی ٹیمٹیشن ہوگی کر لوں شاید سمندر واپس مل جائے شاید واپس بن جائے اور وہ لشکر آکے مجھے پکڑنا لے لیکن اللہ نے کہا تانا یہ نہ کر انبیاء کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کہتا کر وہ کرتے ہیں اور جو اللہ کہتا نہ کر اس سے رکھ جاتے اللہ نے کہا موسیٰ یہ نہ کر نا موسیٰ نے نہیں کیا تک کیا ہوا اللہ کو اپنے کام کی حکمت بتا ہوتی ہے مجھے اور آپ کو اس کے عقامات کی نبیوں کو اس کے عقامات کی حکمت کا احساس بس اوقات نہیں ہوتا اللہ کے عقامات کی حکمت سمجھ آئے تو شرع صدر کے کر لیا کریں لیکن اس کے عقامات کی حکمتیں سمجھ نہ بھی آئیں تو یہ تو معلوم ہے کہ وہ حکیم ہے اس کے ہر حکم اس کے ہر فیست اس کی ہر رہنمائی میں حکمت ضرور ہے اللہ اپنی پہچان اپنی محبت اپنی برحان عطا فرماتے حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی نہیں ماری تھی تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا تھا وہ فیرون کا لشکر جب سمندر میں سے گزرنے لگا پھر اللہ کے حکم سے جو اس پر توقل کرتے ہیں اور جو پوری سبر اور استقامت سے اس کی عطا کے لئے جمع رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرما ہمیں عطا اور بندگی کے طریقے عطا فرما اللہ ہمیں توقل کرنے والا بنا اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شاکر دل زاکر زبان اور سابر جسمت فرما اللہ جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عین سغیرا وفی آیون الناس کبیرا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملت رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین